مدینہ 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 اللہ علمون صدق اللہ صدق اللہ العظیم مبلغنا رسولہ الكریم ونحن وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ معزز سامین اکرام ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کہنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل اس پر کچھ گفتبو کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم سم مل کر آقائے نامدار مدینے کے تازدار سبز گمبد میں ارام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا سید المرسلین طاہا ویاسین جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلن جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہ حسن علیہ سیدنا مولانا محمد نبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکارِ عالی حضرت مجددی دن و ملت الشاہ امامِ مدرزا خان فازلِ بریلوی رشاد فرماتے ہیں نعمتِ بارتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتِ بارتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور سرکالِ عالی حضرت مقت میں رشاد فرماتے ہیں جانو دل ہوشو خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جس بیابا میں شجر ہی نہیں تو فل کیا ہوگا معزز سامین کرام ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت قرآن مخدس میں رشاد فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم اور بے علم والے برابر ہیں برادران ملت اسلامیہ کیا علم اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں اس لئے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی علم اور دولت ہے جس کو کوئی چران نہیں سکتا علم اور دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے وہ اتنا بڑھتا ہے علم اور خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہوتا علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے علم انسان کو محذب بنا دیتا ہے انسان علم اس اپنے والدین کے مراتق کو پہچانتا ہے انسان علم اس اپنے پڑوں کا عدب کرنا سیکھتا ہے انسان علم اس بھلے اور برے کو پہچانتا ہے انسان علمی سے حرام اور حلام کا حلال کا انتیاز کرتا ہے انسان علمی سے معدب ہوتا ہے انسان علمی سے معزز ہوتا ہے انسان علمی سے مدبر ہوتا ہے انسان علمی سے مفکر ہوتا ہے انسان علمی سے دانشور کہلاتا ہے انسان علمی سے طبیب کہلاتا ہے انسان علمی سے محدث کہلاتا ہے انسان علمی سے مفتی بنتا ہے انسان علمی سے شریعت کو پہچانتا ہے انسان علمی سے حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے انسان علم سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے علم ہی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے برادران ملت اسلامیہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریدتن علی کلی مسلمین و مسلمان علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے برادران ملت اسلامیہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مرد عورت کو علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی طاقیت کرے گا اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانے گا اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پروش کرے گی پڑوسیوس حسنو سلوک سے پیش آئے گی اس لئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے برادران ملت اسلامیہ علم دین کی کیا فضیلت ہے علم دین کی کیا شان ہے آئیے حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کرنا ہے حدیث پاک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم ہوا فی سبیل اللہ حتی رجی جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلا جب تک گھر واپس نہ آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہیں اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید کہلاتا ہے کہیں رشاد فرمایا طلب العلم افضل عدد اللہ من اسخلات والسیام والحج علم دین حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز روزہ اور حج سے افضل ہے برادران علم دین کی کیا شان ہے علم دین کی کیا فضیلت ہے برادران علم دین سلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو اور جہاد کرنے والوں کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس وقت علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کریں گے اے پروردگار عالم یہ لوگ ہمارے علم ہیں کہ ذریعہ عبادت کی اے میرے پروردگار عالم یہ لوگ ہمارے علم ہیں اس کے قصد کے جہاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ رشاد فرمائے گا تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کے مثل ہو آت تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی برادران علم اللہ السلام یا پس والمائے کرام بہت سے لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے آئیے میں آپ کو بتاؤ کہ عالم دین کی کلم کی سیاہی کا مرتبہ کیا ہے کل قیامت کی دن جب میزان میں شہیدوں کا خون علماء کی کلم کی سیاہی سے تولہ جائے گا تو اس وقت عالم دین کی کلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی اس لئے کہ شہید اپنے جان کو راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے لیکن عالم دین کی کلم کی سیاہی قیامت تک کے لوگوں کیلئے مشہال رہا ہے عالم دین کے کلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکا شریف وجود میں آتی ہے عالم دین کے کلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو تیرمیزی شریف کے شکل اختیار کرتی ہے عالم دین کے کلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو عالم دین کے کلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوہ عالمگیری کا وجود ہوتا ہے عالم دین کے کلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو کنزل ایمان کا تحفہ ملتا ہے عالم الدین کے قلم سے جب سیاہ نکلتی ہے تو عدولت المکھیا ثبوت علم غیب مستویٰ پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے عالم الدین کے قلم سے جب سیاہ نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سرمائے حد فتا و رضویہ کے شکل میں ملتی ہے عالم الدین کے قلم سے جب سیاہ نکلتی ہے تو بخاری شریف پانمول تحفہ لوگوں کو ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ عالم دین کی کلم کے سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے برادران ملت اسلام حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا خمگہ ہے برادران ملت اسلام سرکار مدینہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں منظار علی منفقان نمازرانی جس نے علیم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی کہیں ارشاد فرمایا منصاف علی منفقان نمازرانی جس نے علیم دین سے مصافح کیا گویا کہ اس نے مصافح کیا اور جس نے علیم دین کی صحبت اختیار کی گویا کہ اس نے میری صحبت اختیار کی اور دنیا میں جس نے میری صحبت اختیار کی کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میرا ہم نشی بنائے گا برادر علی ملت سلامیات حضرت عنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم رشات فرماتے ہیں عرش کے نیچے مشک عزفر کا بنا ہوا شہر آباد ہے جس کے دروازے پر فریشتہ روزانے منادی کرتا ہے یعنی اعلان کرتا ہے جس نے انبیاء کرام کی زیارت کی جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے انبیاء کرام کی زیارت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اس کے لئے جنت ہے برادر عالم اللہ علیہ السلام حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل کہیں ارشاد فرمایا علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے ولما بنی اسرائیل کے نبیوں کا طرح ہے برادر عالم اللہ علیہ السلام ان حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین کا کتنا مرتبہ ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالہ میں حضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ عالم افضل ہے عابد سرکار کائناہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا اے شخص تیرے اس سوال پر فرشتوں کو تعجب ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم ستر ہزار مہنتی اور رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے برادران ملت سلامیہ ایک دوسری جفعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عادنہ پر ہے اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہاں تک کی سراخوں میں چھوٹیا اور سمندر میں مچھلیا اس کی بھلائی کے لئے دعا مانگتی ہیں جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے